بنیادی ہمارے اغراض و مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جس ڈگر پہ ہے جس مشکلات میں ہے جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات میں کیوں پہنچی کون اس کا ذمہ دار ہے اور آئندہ کا کیا لائے عمل ہے اس پہ زیادہ توجہ دی گئی کہ آئندہ اب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو گمراہی ہے اس سے کیسے بچانا ہے مزید یہ تباہی سے کیسے بچانا ہے اور جہاں تک یہ پی ٹی آئی کو لے آئے ہیں اور ان کے جو پی ٹی آئی کو جو نقصان پہنچا اس کو مزید نقصان سے کیسے بچانا ہے اس سلسلے میں بڑی سرحاصل گفتگو ہوئی اور ایک لائے عمل دائے کیا گیا اور وہ لائے عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس قرارداد کی صورت میں کہ جو آج یہاں سے منظور کی ساتھی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگ جو ہمارے آج اس کانفرنس میں شامل تھے ان تمام کے دسخط نام اور ان کے جہاں سے وہ آئے ہیں یہ باقاعدہ ہم نے نوٹ ریجسٹر کیے ہیں اور یہ ہم الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرائیں گے جب ہم اس کانفرنس کی تفصیلات دیں گے تو میں آج کی قرارداد پہ آتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سابق مرکزی اور صوبائی عدداروں پر مشتمل آج ایک نمائندہ اجلاس میں پارٹی کے ان بنیادی اصوروں کے ساتھ تجدید نو کا اہت کیا گیا جس کے تحت چند بانی عرقین بشمول بانی چیرمن عمران خان نے پچیس اپرل انیس سو چھانوے کو پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے تیہ کیا تھا کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال اور مشکلات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا کانفرنس اس نتیجے پر پہنچی کہ پارٹی کو درپیش موجودہ سنگین صورتحال کی تمام تر ذمہ داری تعلی آزمہ قیادت کا پارٹی کے بنیادی اصوروں سے انحراف اور حفظ اقتدار ہے کانفرنس نے متفقہ طور پر اکراداد اور عملی اقدامات کی منظوری دی تاکہ پارٹی کو اپنے بنیادی اصوروں پر دوبارہ استوار کیا جا سکے کانفرنس نے سپریم کورٹ کے حالیہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فیصلے کو تاریخی قرار دیا جو تمام سیاسی جماعتوں کو جمہوری بنیادوں پر استوار کرنے اور شخصی اور خاندانی اجارتداری سے آزاد کرنے میں سنگ میل حیثیت رکھتا ہے کانفرنس یک زبان ہو کے اعلان کیا اور یہ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانفرنس نے یک زبان ہو کے اعلان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت قانونی سیاسی اور اخلاقی طور پر پارٹی کی رہنمائی کے حق سے محروم ہو چکی ہے بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ دعویٰ کرنے کے بجائے قوم سے معافی مانگتے جو انہوں نے انٹرہ پارٹی کے نام پر ایک فراڈ کیا کانفرنس نے ان پارٹی کارکنان سے یک جیتی کا مضالک کیا جو ماضی قریب میں ایک ناکس قیادت کی اقتدار کی حوص کی بھینٹ چڑ گئے اور جو ان کو مشکلات سے گزرنا پڑا کانفرنس نے پارٹی کی موجودہ کل ادم قیادت کے نیچے کسی نے انٹرہ پارٹی الیکشن کے انعقاد کو یک سر مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا اور یہ بڑا اہم ہے اعلان کیا کہ اب پارٹی کے بانی اور مخلص رہنمہ نئے اور شفاف الیکشن کے انعقاد تو یقینی بنائیں گے یعنی اب ہم مل کے اور عملی طریقے سے وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو تازہ انٹرہ پارٹی الیکشن ہونے ہیں اس کے انعقاد کو ذمہ داری سنبھالیں گے اس سلسلے میں مرکزی اور صوبائی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی اور ایک نیا پی ٹی آئی الیکشن کمیشن بنائے جائے گا ایسے اشخاص پر جو قابل بھروسہ قابل اعتبار اور جن کی کریڈی بیلیٹی ہے ان پی ٹی آئی میمبران پر مشتمل ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو کہ یہ بنیادی ذمہ داری انٹرہ پارٹی الیکشن کے حوالے سے سنبھالیں گے پی ٹی آئی ورکروں کے بنیادی آئینی اور جمبوری حق کو بحال کیا جائے گا اور پارٹی قیادت کا انتخاب پارٹی ورکروں کے ہاتھ میں دیا جائے گا یاد رکھئے کہ یہ ہماری اصلی جنگ ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو لڑتے دیکھا ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بارہا اس کو ہائی جیک ہوتے دیکھا ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک کٹی پتنگ کی شکل میں دیکھا ہے جس کو بارہا لوٹا گیا اب یہ سلسلہ ہم بند کریں گے یہ پارٹی جس کی امانت تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی ہم یہ پارٹی ان ورکروں کی امانت ان کو واپس کریں گے ایک شفاف انٹرپارٹی الیکشن کے ذریعے کانفرنس نے آٹھ فروری کے انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی بندربانٹ کو مسترد کرتے میں اعلان کیا کہ پارٹی کے مخلص امیدواروں کی نشان دئی اور حمایت کی جائے گی پارٹی کے ایسے بہت سارے درجنوں ایسے کارکن ہیں جو آج آزاد امیدوار ہیں ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا اور ان کی جو سالہ سال کی جو قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے اس کو نظر انداز کیا گیا پارٹی ٹکٹ میں ایک بات پھر بندربانٹ کیے گئے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے جہاں پیسہ چلتا ہے ہم نے اس سلسلیک میں ایک لائے عمل طے کیا ہے کہ پارٹی ہر صوبے میں ایک تین شخصی کمیٹی بنائے گی جو ان مخلص ورکروں کی نشاندی کرے گی تاکہ ہم ان کو اپنے طور پر جتنی ان کی حمایت کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے یا کسی اور اپنے تعلقات کے ذریعے یا ان کی کیمپین کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ بھی ہم نے آج فیصلہ کیا کہ ہم بردور انشاءاللہ کریں گے کانفرنس کی قراردار اور دیگر تفصیلات کا جو ریکارڈ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحریری طور پر ارسال کیا جائے گا آئین اور قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد کے فوری اور الیکشن آف کمیشن پاکستان سے پاکستان طریق انصاف کے انتخابی نشان بلے کی واپسی کی ایک شفاف الیکشن کے بعد درخواست دی جائے گی کانفرنس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آئین اور قانون کے مطابق نئے انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد جب تک متعلقہ جب تک نہیں ہوتا تب تک متعلقہ بینکوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ تمام پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کو منجمت کریں اور ہدایت جاری کی جائے تاکہ پارٹی فرنس کا غیر مطالقہ افراد کے ذریعے غیر قانونی استعمال روکا جائے یہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائیں گے کہ اس وقت جو لوگ جو ڈیفنٹ ہو چکے ہیں جو قانونی طور پر کوئی حق نہیں رکھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں عوضوں کا یہ اعلان کریں کیونکہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بائیس دسمبر کو فیصلہ دیا جس فیصلے کی توسیق تیرہ جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا جس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں تمام جو نوٹفیکیشنز تھی تمام عددداروں کی وہ کل ادم ہو گئی ہیں اس لیے آج جو پارٹی کو جو نمائندہ بندے پھرتے ہیں یہ غیر قانونی ہے وہ کل ادم ہے اور ان کے ہاتھوں سے یا ان کے دسخطوں سے جب پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کا استعمال وہ غیر قانونی ہے اس کو روکا جائے یہ ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئیں گے کانفرنس نے آخر میں میری جو خدمات تھی اس سلسلے میں اس کی تعریف کی اور کابشوں کا خراج تحسین پیش کیا جس کا مقصد صرف وصرف پی ٹی آئی کو اپنے بنیادی اصولوں پر دوبارہ استوار کرنا تھا تو یہ کانفرنس کی آج کی قراردال ہے اور انشاءاللہ ہم نے آج اہد کیا ہے کہ اب ہم یہ جو قانونی جنگ ہے قانونی جنگ سے آگے جائیں گے عملی طور پر سیاسی میدان میں جائیں گے پی ٹی آئی ورکروں سے رابطہ کریں گے جن کے ساتھ نائنس آفی وی ہے ان کو اکھٹا کریں گے اور یہ جماعت ہمارا ایک ہی مقصد ہے اس میں بڑی چیمو گئییں ہوتی ہیں بہت کچھ کہا گیا ہے آج بھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں میں آپ کو واضح کر دوں ہمارا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ یہ جماعت جن کی امانت ہے ان کو واپس کی جائے وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پارٹی کو ادارہ بنائے جائے ایک جمہوری ادارہ بنائے جائے جو قانون کے تابعے ہو اور اس میں ہم چھو قربانی دے سکتے ہیں ہم دیں گے اور انشاءاللہ آئندہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی اس میں مزید برکت ڈالے گا اور مزید کاملہ